بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے نیو پیٹن لے کے آئی ہوں جس میں میں اول استعمال کروں گی 3 پلائی کے اور جو میں ہو کے استعمال کروں گی 2.5 ایم ایم کی ہوگی کلر اپنی مرضی کا لگا لیں بہت زبردست اور بہت خوبصورت پیٹن بنیں گا آئیے تو نیو پیٹن شروع کرتے ہیں میرے ساتھ بنائیے میرے ساتھ بناتے جائیے آئیے نیو پیٹن سٹارٹ کرتے ہیں آئیے تو سب سے پہلے رنگ بناتی ہوں یہ دیکھئے رنگ بن گئی ہے یہاں بے بناوں گی 4 چین 1 چین پہلے سے موجود ہے 2 3 4 چین ٹریپل کروشے پہ بنیں گا یہ یہاں پہ لگاؤں گی 3 ٹریپل کروشے چین کو بگینا جائے گا 1-2-3 1-2-3 3 چین 3 چین کے بعد اسی گیپ میں لگاؤں گی یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایسے 1-2-3 1-2-3-4-5-6 3 چین کے ساتھ یہاں آئی ہوں 1-2-3-4 4 چین کے بعد ٹریپل کروشے لگاؤں گی 3 چین کے بعد کوئی چیز بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے ایک چین یا ایک کوئی کروشے اوپر نیچے ہو جاتا ہے میں ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ گھر سے دیکھا کریں 3 ٹریپل کروشے ہو گئے یہاں پہ اس کے اور اس کے گیپ میں 7 چین بنائیں گے 1-2-3-4-5-6-7 چین 7 چین کے بعد پھر ہم اسی ہول میں لگائیں گے یہ دیکھئے 3 ٹریپل کروشے اسی گیپ میں لگیں گے پورا راؤنڈ اسی طرح کمپلیٹ ہوگا راؤنڈ کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے میرا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے 3 کروشے 3 ٹریپل کروشے 7 چین کے ساتھ یہ راؤنڈ کمپلیٹ کیا ہے اب ہم نیکسٹ راؤنڈ شروع کرتے ہیں یہاں سے میں نے سلپ سٹچ کر کے اس گیپ میں آگئی ہوں یہ یہ مین گیپ ہے جہاں سے ہمارا راؤنڈ شروع ہوتا ہے ختم بھی یہی پہ ہوتا ہے ختم یہاں پہ ہوتا ہے پھر ہم سلپ سٹچ کر کے اس میں آ جاتے ہیں اس طرح یہ دیکھئے یہاں اسی طرح اسی طرح اسی طرح اب پھر 4 چین بناؤں گی 2 3 4 چین وہی 3 ڈبل کروشے جس طرح یہ لگے 1 2 3 چین یہاں پہ 3 چین بنیں گی 3 چین کے بعد 1 2 3 4 4 چین میں ہم 4 ٹریپل کروشے لگائیں گے اسی طرح 3 3 3 chain لگی ہے یہاں پہ پھر یہی سیم repeat ہوگا 2 3 4 chain triple crochet 1 2 3 chain یہ دیکھئے 1 2 3 chain یہاں شروع میں triple crochet 2 times لگیں گے center میں normal 1 crochet پہ 1 crochet یہ دیکھئے 2 کا اضافہ ہوگا جس طرح یہ 4 ہے نیچے 4 triple crochet لگے ہوئے ہیں 6 triple crochet لگا دیں گے یہ دیکھئے یہ سائیڈوں سے بڑھ گیا ہے یہ دیکھئے 2 4 6 نیچے 4 ہے اوپر 6 اسی طرح میں اس کے 3 round complete کر کے دکھاؤں گی وہ سیم کنڈیشن سے جائیں گے سائیڈوں سے بڑھیں گے اور center میں اسی طرح جائیں گے اور یہ pattern اسی طرح جائے گا سائیڈوں کی 3 chain maintain رہیں گی 3 سے 4 round میں بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ سارے repeat ہیں یہ دیکھئے میرے 2 round complete ہو گئے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا یہ بنانا بھی سکھایا تھا اس کے بعد میں نے یہ round بھی پورا کیا یہ بھی پورا کیا اب یہاں پہ جالی round شروع ہوگا وہ میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں باقی سارا اسی pattern سے جائے گا triple crochet لگا لیا میں نے 3 chain کے ساتھ 3 chain اور triple crochet یہ اب جالی بننا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھئے اس طرح 1 2 3 chain 1 2 3 chain اسی طرح بنتا جائے گا آگے اس کے بھی repeat round آئیں گے جو میں آپ کو سمجھا بھی دوں گی سکھا بھی دوں گی 1 2 3 3 chain لگا رہی ہوں 1 triple crochet کے ساتھ 1 2 3 chain 1 1 2 3 chain 1 1 1 1 2 3 chain 1 2 3 chain اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے کیا بنایا یہ دیکھئے یہ راؤنڈ بنا ہے پیٹن نیا پیٹن یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کے اوپر جالی آئے گی اسی طرح میں پورا راؤنڈ کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ والا راؤنڈ میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے اب یہاں سے نیو پیٹن اس کے اوپر جالی کا پیٹن شروع ہوگا وہ میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں دیکھئے یہاں پہ میں نے فائف چین کی ہیں فائف چین کے بعد ہم ہاف کروشے سے یہاں پہ اٹیج کریں گے اس کو یہ دیکھئے یہاں پہ فائف چین رکھاؤں گی ٹو تری فور فائف چین کے ساتھ یہ دیکھئے اس طرح یہ جالی بننا شروع ہو جائے گی یہاں سے کٹنگ بھی شروع ہو جائے گی اور جالی بھی شروع ہو جائے گی اسی طرح اس پورے پیٹن پہ اسی طرح جالی بنتی جائے گی فور فائف اور جو ہم اس کو جوڑیں گے وہ ہاف کروشے سے جوڑیں گے یہ دیکھئے ہاف کروشے سے جوڑ رہی ہوں یہ بہت اچھا پیٹن بنیں گا 1 2 3 4 5 چین جتنے بھی یہ گیپ بننے ہوئے ہیں سب میں میں لگاؤں گے اور سائیڈوں پہ ایک ایک مائنس ہوتا جائے گا اور یہ ٹین ہے ٹین میں یہ لگیں گے ایٹ پھر اسی طرح کام ہوتے ہوتے یہ پیٹن اسی طرح یہ اپنی سیم کنڈیشن سے جائے گا جس طرح یہ میں نے اب فائف چین کر دی ہے تھری چین سے یہ فائف چین ہی لگیں گی اور یہ دو سے تین راؤنڈ کمپلیٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں جالی اسی سیم کنڈیشن سے بنیں گی آپ کو دکھاتی ہوں پھر میں یہ دیکھئے ناظری میں نے جالی کے تھری راؤنڈ لگا لیے ہیں یہاں پہ فائف چین کی مدد سے یہاں تک میں نے بنا دیا یہاں پہ نیو پیٹن سٹارٹ ہوگا یہ جیسے جا رہا ہے کام ہوتا جا رہا ہے اور سائیڈ میں فائف چین ہی جا رہی ہیں یہاں تک میں نے آپ کو بنانا سکھایا تھا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ کر کے دکھایا تھا اب میں نے یہ تھری راؤنڈ لگا لیے ہیں اب یہاں سے اس پیٹن کی یہ والی بانڈری الگ ہو گئی ہے اس پیٹن کی بانڈری الگ ہو گئی ہے یہاں پہ نیو پیٹن بنے گا آئیے تو اس کو بنانا سکھاتے ہیں سیکھتے ہیں پیٹن اسی طرح جائے گا 3 چین 4 چین وہیں ٹریپل کروشے 1 2 3 چین سارا رپیٹ پیٹن ہے بہت تسلی سے آرام سے بنا سکتی ہیں آپ یہ دیکھئے یہ سینٹر پارٹ ہے یہاں پہ ہم نیا ڈیزائن شروع کریں گے یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں پہ میں 3 چین بناوں گی یہ جالی کا اس طرف رہ گیا یہاں پہ نیو پیٹن سٹارٹ ہو رہا ہے 3 چین 2 3 3 چین کے بات یہ 5 چین لگائی تھی سینٹر چین یہ رہی اس کو ہم تھوڑا لوز کر لیں گے اسی میں ہم 6 ٹریپل کروشے لگائیں گے 2 ہو گئے 3 ہو گئے 3 ہو گئے 4 ہو گئے 5 6 1 2 3 چین 3 چین کے ساتھ وہی ریپیٹ پیٹن یہ دیکھئے اس طرح میں سب پہ اسی طرح لگاؤں گی جالی وہی 5 چین اور یہاں پہ بھی 5 چین ہے ہاف کروشے سے بند کرتی ہوں اسی طرح میں آپ کو 2 سے 3 راؤنڈ لگا کے بتاؤں گی تاکہ یہ والا پیٹن بند ہو جائے اور یہاں پہ جو بھی اسٹارٹ ہوگا جو بھی یہاں بناوں گی میں آپ کو سمجھاؤں گی یہ دیکھئے میرا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے 6 ٹریپل کروشے لگائے ہیں 3 چین کے ساتھ اب اس میں نیا پیٹن شروع ہو رہا ہے یہ اپنی اسی ٹائمنگ کے ساتھ چل رہا ہے 5 چین 5 چین سے جالی بن رہی ہے 5 چین سے یہاں جوائنٹ ہو رہا ہے اب یہاں پہ نیا پیٹن بنانا سکھاتی ہوں آپ کو جو رپیٹ ہوگا 3 سے 4 راؤنڈ تک یہاں پہ ہم بنائیں گے 5 چین 4 & 5 چین 3 کم ہوتی بننے گا یہاں لگاؤں گی یہ دیکھئے یہاں پہ 1 چین بنا کر ٹرپل کروشے یہاں لگاؤں گی یہ دیکھئے یہاں پہ 1 2 3 4 5 چین 1 چین چھوڑتی ہوں اس میں جوڑتی ہوں یہ دیکھئے پھر 1 چین بناتی ہوں جب اب اس پہ لگائیں گے یہ 6 لگائیں ہیں اس پہ 6 ہی لگیں گے یہ دیکھئے اس طرح گیپ کے ساتھ یہ سارے اس پہ میں لگاؤں کے آپ کو پورے کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے 1 2 3 موٹی بناتی ہیں 1 1 2 3 4 5 چین بناتی ہوں شروع میں اٹیج کرتی ہوں یہ دیکھئے ایسے یہ ٹرپل کروشے 1 2 3 یہ ٹرپل کروشے کہلاتا ہے اسی طرح میں یہ سارا پورا کروں گے یہ سیم پیٹن جائے گا اسی طرح 5 چین کے ساتھ یہ جالی بند ہوتی جا رہی ہے اب 4 رہے گئے ہیں اب اس کے اوپر بھی اسی طرح راؤنڈ آئیں گے کروشے کے اوپر کروشے لگے گا بیچ میں یہ موٹی بنتے جائیں گے 3 راؤنڈ اس کے میں کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے میں نے اس کے 2 راؤنڈ بنا دیئے ہیں یہ والا پھول میں نے سٹارٹ کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ 6 ٹرپل کروشے لگائے تھے اس کے اوپر یہ موٹی بنا کے 6 ٹرپل کروشے پھر موٹی کے ساتھ ایک ایک چین سائیڈوں پہ بنائی اور یہ بھی 6 ٹرپل کروشے کے ساتھ یہاں تک تیار ہو گیا اب یہ پیٹرن یہاں بند ہو گیا ہے اب یہاں سے یہ پیٹرن بنے گا وہ بھی تھوڑا سا وہ میں آپ کو سکھاتی ہوں بنانا یہ دیکھئے یہاں سے میں نے دھاگا کاٹ دیا ہے یہاں سے یہاں راؤنڈ پورا ہوا یہاں سلپ اسٹیج کی مدد سے میں نے دھاگا یہاں پہ انڈ کر دیا اور یہاں سے میں نے دوسرا داگا لگا لیا ہے اور یہاں سے اس کو بنانا سکھاؤں گی میں آپ کو یہ دیکھئے 4 چین یہ ہی پیٹرن بنے گا 3 ٹرپل کروشے 3 چین کے ساتھ یہ دیکھئے 1 2 3 چین 1 2 3 چین یہاں پہ یہاں پہ ہم یہاں لگائیں گے یہ دیکھئے یہ والا ہمارا راؤنڈ جو ہے یہاں پہ اب انڈ ہونے والا ہے 1 2 3 4 5 اسی طرح بنتا رہا سارا ٹرٹل سارا یہ رپیٹ پیٹرن ہے اسی طرح یہ رپیٹ ہوتا گیا بنتا گیا اب یہ انڈ پہ آ گیا ہے اس پہ اوپر ایک بن گیا ہے 1 2 3 4 5 چین اسی طرح اس کے 2 راؤنڈ کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں یہاں پہ ایک اور بنے گا یہاں سے پھر میں مڑ جاؤں گی اور سینٹر میں آخری لگانے کے بعد اس کی نوک بنا کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے میں نے یہاں نوک بنا دی ہے یہاں پہ 3 3 کروشے کے بنائے ہیں اور سینٹر میں موٹی بنا دیا ہے اسی طرح اس کے میں سارے کونیں پورے کروں گی یہ پیٹرن یہی پہ بند ہو گیا اور یہ پیٹرن یہاں پہ انڈ ہو گیا یہ دیکھئے اسی طرح میں نے یہ بھی سنگل لگایا یہ بھی سنگل لگایا اس سائٹ پہ اس کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا یہ دیکھئے 5 چین یہاں سے شروع کیا 5 چین یہ سارا 5 چین کا یہاں تک گیا ہے یہ بھی 5 چین لگی ہوئی ہیں اسی طرح سارا کمپلیٹ کروں گی یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے دو پیٹرن کمپلیٹ کر دیئے ہیں شروع سے لے کے آخر تک یہ دو کمپلیٹ ہو گئے ہیں آپ کا اور میرا ساتھ یہی تک تھا باقی سارا کمپلیٹ کروں گی دعاوں میں یاد رکھئے میرا پیٹرن پسند آئے تو سبسکرائب کرنا لائک کرنا نہ بھولئے میرے چینل کو تھینکیو سو مچ موسیقی میرا پیسی بیترگیتر لائک پیچھیں موسیقی موسیقی